سننی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے در حقیقت ہے لیکن اس سے زیادہ اس کو ڈیپلی دیکھا جا سکتا ہے بعدِ اشرف الانبیاء جو موضوع تھا وہ پرو اہل البیت اور انٹر اہل البیت تھا ہم اہل بیت کے پرو ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے ہیں اور ان کے مخالفین کے مخالف ہیں اب یہ کیونکہ ہم نے ریزسٹنس دکھائی تو اس کے جواب میں اتنی ہی شدت سے پھر حملے بھی ہوئے جتنا آپ اہل بیت کا ذکر کر رہیں گے چھوڑ دیں آپ اب پاکستان میں بعض دفعہ خیر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دھماکے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کہہ دیا ایسی جو بھی بات کرتا ہے دشمنوں کو اسکیوز دے یہ پولٹیکلی آپ سمجھتے نہیں ہیں جو بھی یہ بیان دیتا ہے دشمنوں کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ دشمن کو کیا کر رہا ہے چھوڑ دے رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا آپ نے کیا تو بچارہ مجبور ہو گیا تو سوال کے پیدا ہوگا کہ جو پٹیل پارک میں اور بریلویوں کا عید ملاد و نبی ہو رہا تھا وہاں کیا ہو رہا تھا انہیں کیوں مارا یہ ہے سوال کی نہیں ہے یہ جو پولس والوں کو مارتے ہیں دہشتگرد ان کو کیوں مارتے ہیں یہ جو آرمی والوں کو مارا تو کیوں مارا یہ جو آرمی کے سکول میں ایک سو چودہ بچے مارے یہ کیا تھے شیعہ تھے کیا کر رہے تھے توہین کر رہے تھے کسی کی یہ نہیں کیوں مارا یہ جو فیصل بیس پہ جہاز کو نشانہ بنایا وہ جہاز تبرہ کرتا تھا یہ ہمارے جو لوگ بھی اس قسم کے مجرموں کو شیلٹر دے رہے ہیں یاد رکھیں بہت یا جاہل ہیں یا خبیص ہیں ہم حسن زن کرتے ہیں جائل کہے ہیں اس کے علاوہ نہیں کوئی بہتر رہا ہو سکتی اینن یہی بہودگی اس وقت ہمارے کلچر میں چل رہی ہے پاکستان میں بیپردہ خواتین کے لیے جو رمارکس دیئے تھے عمران خان صاحب نے وہ انتہائی نہ معقول رمارکس تھے یہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہی ہو رہی ہے آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے تو یہ بچیوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کس بیس پہ ہو رہی ہے کہ ان کو برخے پناہ ہوگی یعنی انسان مجرموں کو شیلٹر دے رہا ہے کس کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے اب اس میں بعض شیعہ سننی مولوی بھی آگئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بیپردہ کا خاتموں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سب کچھ یہاں نہ ہو جائے اور کہیں نہ ہو جائے تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کیا سیاستدان ہوں کیا ملہ ہوں کیا مولوی ہوں اور کیا سو پولٹ بہت سارے لوگ ہوں کہ بجائے مجرم کو مجرم کہنے کے بجائے ظالم کو ظالم کہنے کے اس کو ایک شیلٹر دے دیں کہ جی تم نے ایسا کیا ہوگا تو اس نے ایسا کر دیں اب یہ موضوع تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیا ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کے جو اس خون میں ملوث ہیں ان کو پہچانا جائے کیونکہ جیسے ہی لوگ قاتل کو پہچانتے ہیں فطرتاً اس سے نفرت ہوتی ہے سلوات پڑھے بر محمد والم اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ ادھیان کو اور مذہب کو بدلنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ کام ہوتا ہے باہر سے کبھی اندر سے کام ہوتا ہے کبھی ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے اور کبھی ہوتی ہے فورت اور ففت اور سکس جنریشن وار اور اس میں مثال کے طور پر کہا جائے گا حضرت آدم معصوم نہیں ہے تاکہ دیکھا جائے رییکشن ہوا کہ نہیں ہوا تاکہ پھر آہستہ آہستہ نیشی آئیں گے اور اس میں کہا جائے گا کہ حضرت مختار جو ہیں وہ گمراہ تھے اور ان کو مرتد کہلوایا جائے گا تاکہ دیکھیں لوگوں میں ان کے لیے کوئی جذبہ ہے کہ نہیں ہے تاکہ پھر ہم ذرا آہستہ 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 اوپر جائیں ایک طریقہ ہو جائے اور اس میں جو بھی ریزسٹنس دکھاتا ہے اور جو سب سے پہلے کام کرتا ہے وہ پھر سب سے اہم کام کرتا ہے بعد میں لوگ بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بات تو صحیح تھی لیکن پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بات تو ازاداری امام حسین علیہ السلام سمجھ لیں کہ بلکل یہی صلی اللہ ہے